اسلام علیکم آپ سن رہے ہیں نوول اہتِ الفت تحریر ہے مہوش علی کی اور اپیسوڈ نمبر ہے فائف مجھے خوشی ہوگی اگر میری پہچان میرے لباس سے ظاہر ہو کہ لوگوں کو غلط فہمی نہ ہو وہ مجھے دلی سکون ملے میرا کوئی دوسرا روپ نہیں میں صرف ایک ہوں جس کا نام تقویٰ ہے وہ مسکرہ کر اس کے پاس آئی اور محبت سے دیکھتی بولی آئیشہ اندر جیسے کچھ ہوا تمہارا مطلب کیا ہے تقویٰ تم ہمیشہ کسی نہ کسی بات پر مجھ پر تنس کرتی ہو وہ بگڑ کر بولی تقویٰ کی مسکراہت پھیکی پڑ گئی میری جان میں کیوں تم پر تنس کروں گی میں نے صرف ایک عام سی بات کی ہے اپنے متعلق اگر اس میں تمہیں تنس لگ رہا ہے تو مہربانی کر کے میرے تنس کو نہیں اس بات کو سوچو کہ وہ تمہیں تنس کیوں لگا وہ اس کے خوبصورت چہرے کو دیکھتی بولی اتنی خوبصورت ہونے کے بعد بھی اس نے ہیوی میک اپ کیا ہوا تھا جس کے علیف بیس سے بھی تقویٰ واقف نہ تھی تم ہمیشہ تنس کر کے محبت کی چاشنی میں بات گھما دیتی ہو کیا میں نے تمہیں کہا کہ تقویٰ تم کالی ہو یا اولڈ وومن لگی ہو کچھ بھی کہا تو میں وہ اس کے ہاتھ جھڑکتی آئینے کے سامنے آئی اور ہاتھ میں موجود بیک ٹیبل پر رکھ کر اس سے ڈائمنڈ نیکلس نکال کر پہننے لگی یہ کس کا ہے آشی تقویٰ جانتی تھی یہ وہی نیکلس ہے جو اسے سائم نے دیا تھا جیسے وہ سیدھا اپنے گھر لے گئی تھی اور پھر واپس آئی ہی نہیں تقویٰ اس سے بات کرنا چاہتی تھی اسے منع کرنا چاہتی تھی پر وہ آئی نہیں نہ ہی اس کی کال اٹھائی اسے تو حیرت تھی محکار بھابی پر جس نے اسے منع تک نہیں کیا بلکہ خموشی سے دیکھتی رہی تقویٰ کو دکھ ہوا پر وہ چپ چاپ زہر پی گئی محکار بھابی نے گفٹ کیا ہے اپنی سراہی دار گردن میں پہنتے اس نے جواب دیا تقویٰ کا چہرہ بجھ گیا آشیٰ مجھ سے جھوٹ مت بولو وہ آگے بڑھ کر اس کے سامنے آئی اور ایک پل کو آئیشہ نے اس کے چہرے کو دیکھا اور اگلے پل بازو پر رکھے اس کے ہاتھ کو جھٹکا پرابلم کیا ہے تقویٰ کیوں میری زندگی میں ٹانگڑانے لگی ہو مطلب حدی ہو گئی ہے جہاں دیکھو یا نہ کرو وہ نہ کرو یہ غلطی ہے یہ ٹھیک ہے بھٹا سر پر لو نظری نیچی رکھو مطلب تم نے تو میری ماں کے بھی ریکارڈ توڑ دی گئے تم سے دوستی کر کے مجھے لگتا ہے میں نے زندگی بہت اچھا کام کیا ہے پرابی ایسا لگتا ہے جیسے میں نے عذاب اپنے گھلے میں ڈال لیا ہے میں لاشٹ بار تمہیں وان کر رہی ہوں اگر تم نے مجھے پر روک ٹوک کی تو میں بھول جاؤں گی کہ تم کون ہو اور میں کون ابھی ماں زندہ ہے میری تم اپنی لائف سٹائل پر فاکس کرو کہ جسوس بن کر ہر کسی پر نظریں ٹکائے رکھو تقویٰ کا پتن نہ لگا کہ کب اس کی آنکھوں سے آنسو پانی کی طرح بہنے لگے اور بغیر اس کی پرواہ کیے وہ اپنی ہی بولے جا رہی تھی یہ کہنا ٹھیک تھا کہ چیختی جا رہی تھی اس کے سر پر حد ہوتی ہے ہر چیز کی خود کو کوئی دیکھتا نہیں دوسروں پر بس موقع چاہیے اکی بات بتا رہی ہوں میری زندگی ہے تو مرضی بھی میری چلے گی مجھے پتا ہے کیا گناہ ہے کیا سواب میری مدر بننے کی ضرورت نہیں وہ کہہ کر رکے بغیر روم کا دروازہ دھار سے کھولتے وہاں سے نکلتی چلی گئی یہ تو میری آشی نہیں تھی وہ چیر کو بکڑے بیٹھتی پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی وہ تو بہت پیاری تھی مصوم تو پھر یہ کون تھی یا اللہ میری آشی کو اپنے حفظ و ایمان میں رکھ یا اللہ تو اپنے بندوں سے ستر ماہوں سے بھی زیادہ پیار کرتا ہے میرے مالک میری پیاری دوست کو غلط رہوں پر چلنے سے بچا لے وہ ہاتھ بلند کرتے دعا کرنے لگی کیا ہوا شولف شانکیو بنی ہوئی ریڈ ساری میں ملبوس محکار نفیس تھی جولری پہنے میک اپ میں بہت اچھی لگ رہی تھی وہ اسے بلانے جاہی رہی تھی کہ آشی اسے نیچے آتے دکھائی دی پر اس کی سرخ رنگت دیکھ کر وہ پوچھے بغیر نہ رہ سکی مت پوچھیں بھابی سارا موڑ گارت کرتی ہے اس دکھوانے وہ صوفے پر بیٹھ کر گہرا سانس لیتی یہ جو میکسی اس نے پہنی تھی یہ محکار نے ہی اسے دی تھی کیونکہ جیسے کپڑے وہ چاہتی تھی اتنی رقم آئیشہ کے پاس نہیں تھی اور باقی کچھ سوٹ جو مہنگے تو تھے پر اس کی ماں کے لائے گئے اس اول فیشن لگ رہے تھے تو اس نے محکار سے بات شیئر کی جس نے دو منٹ میں اس کی پرشانی سلجا دی اور ساتھ بلیک ہیل بھی اپنے دے دی اور اوپر سے کرم ہو گیا جب سائم نے اتنے مہنگا ترین نیکلس دلوا دیا اب اتنا میک اپ کرنا تو وہ بھی جانتی تھی وہ اپنے ماہر ترین ہاتھوں سے خود کو چار چاند بنا دیا جس کی نظر پڑتی تو پلٹنے کا نام ہی نہ لیتی اور یہ حال وہ حیدر کا دیکھنا چاہتی تھی جب وہ اسے دیکھے گا اور دیکھتا ہی رہ جائے گا تب آئیشہ کو لگے گا اس کی محنت کا عجر اسے مل گیا اپنے تحت وہ تقوی سے تعریف سننے گئی تھی پر وہاں سے جو ریسپونس ملا تھا اس کا دل ڈرک کر کے رہ گیا تھا اسے لگا تقوی بھی کہے گی کہ اسے بھی میک اپ کر دے پر اس کی تیاری کو دیکھ کر وہ خود ہی گرتے گرتے بچی تھی اوپر سے اس کا لہجہ ارے بے وکوف وہ تو چاہتی یہی ہے کہ تم اس کی باتوں میں آ کر سارا میک اپ اتار دو اور اس کی طرح ایک میڈر کلاس بن کر چلو وہ جلتی ہے جب لوگ تمہیں دیکھتے ہیں تمہاری تعریف کرتے ہیں وہ چاہتی یہ ہے کہ تم بھی ایسی بن کر چلو کہ تمہاری طرف کوئی دیکھے بھی نہ اور تم ہو کہ اس کی باتوں کو سر پر سوار کر کے اس کے پلان کو کامیاب کر رہی ہو محکار کی بات پر آئیشہ نے دب دباتی نظروں سے دیکھا بھابی پر وہ ایسا کیوں چاہتی ہے میں اس سے اتنی محبت کرتی ہوں بہن سمجھتی تھی اسے پر وہ ناگر نکلی وہ بھرائی آواز میں بولی تو محکار نے سر پیٹ لیا بے وقوف ہو اول درجے کی تمہاری میں نے تمہیں بتایا تھا لڑکی کے ایسی لڑکیوں کو جب کوئی نہیں پوچھتا تو انہیں اپنا مستقبل تاریخ نظر آتا ہے اور وہ دوسروں کے خوشیاں نکلنے کی کوشش کرتی ہیں اور پھر وہ دوسرا چاہے اس سے کتنی ہی محبت کیوں نہ کرتا ہو تو بس اپنی کمتری کا بدلہ لینا ہوتا ہے محکار کی بات عائشہ کے دل پر لگی ہاں یہی تو وجہ تھی دکوا کے روکتوں کی برنا دوسرے تو صرف بہانہ تھے پر میں اسے اپنی خوشیاں نگلنے نہیں دوں گی بابی اگر اس نے ایسی کوئی کوشش بھی کی تو میں ایسا سبق سکھوں گی کہ ساری زمینی مو دکھانے کے قابل نہیں رہے گی وہ جانتی نہیں تھی کہ اس بار اس کا پالا کس لڑکی سے پڑا ہے عائشہ نفرت حکارت سے ایک عزم سے بولی محکار کی بتیسی باہر آگی وہ چاہتی بھی تو یہی تھی عائشہ کو اپنی مٹھی میں کر کے اس سے اپنے بھائی کی شادی کروائے اور اپنے مستقبل کے دیکھے گئے اس اپنے بغیر کسی رکاوٹ کے پورے کرے اسے پتا تھا اس کے خاندان میں لڑکیاں کتنی تیز ہیں جو اس کے بھائی سے شادی کر کے اس کی جائداد پر پورا حق جمع لیں گی اور اسے ٹھینگا بھی نصیب نہیں ہوگا اور وہ سرتی رہے گی اس گھٹن زیادہ گھر میں پر جب اس کی نظر عائشہ پر پڑی تو اسے سب کچھ سمجھا گیا کہ اسے کرنا کیا ہے عائشہ کے انتہائی درجے کی احمق اور جذباتی لڑکی اسے جس راب پر بھی دکھا دے تو وہ چلنا شروع کر دے گی بغیر انجام کا سوچے اور اسے دیکھ کر ہی محکار کو لگا یہ ہے خزانے کی کنجی خوبصورت وہ اتنی تھی کہ نظر ایک بار پڑ جائے تو پلٹنا بھول جائے دوسرا غریب تھی شکین بھی اور پھر محکار کو زیادہ محنت بھی نہیں کرنی پڑی وہ خود اس کی طرف کچھی چلی آئی اب یہ حیدر کی چاہ میں تھا دولت کی حوص میں پر اسے کیا اس کے پاس تو بہت پلان تھے شاباش میری شہزادی میں سننا بھی یہی چاہتی تھی تمہیں ذرا سی بات پر ہمت نہیں ہارنی چاہیے تمہیں اپنا سارا فوکس ان بکواس باتوں سے ہٹا کر حیدر پر دو اور آج دکھاؤ اپنے اس ویامت خیز حسن کمال محکار نے آنکھ مار کر کہا آئیشہ کہکہ لگاؤ تھی ہائے بھابی کاش آپ میری سگی بہن ہوتی آئیشہ اس کے گلے میں واہیں ڈال کر محبت سے بولی فکر مت کرو سگی ننن ضرور بن کر دکھاؤں گی وہ اٹھ کر ساری کا پلو ٹھیک کرتی بولی تو آئیشہ نے دل کے گہرائیوں سے انشاءاللہ کہا حیدر نے گاڑی بھیجی ہے لڑکیوں آجاؤ سائرہ بیگم لاؤنج میں آ کر بولی وہ بھی جا رہی تھی خاص کر کے اپنے بھائی کے لیے تقویٰ ساحل کو روم سے لے کر آو سیڑھیوں اترتی تقویٰ پر ایک نظر ڈال کر وہ بولی اور آئیشہ کے ساتھ آگے بڑھ گئی تقویٰ آئیشہ کی پشت کو دیکھتے دل محسوس کر رہ گی ماشاءاللہ آپ ہی آپ بلکل قرآن پاک پڑھتی جو لڑکیاں نہیں ہوتی کتابیں پیاری سیوہ لگ رہی ہیں ساحل اس کاف میں موجود تقویٰ کے پرنور چہرے کو دیکھتے بے ساختہ بولا تو تقویٰ جھنب گئی چلے انتظار ہو رہا ہے ہمارا ساحل صاحب وہ اس کے گال پر بوسہ دے کر ہاتھ پکڑتی ساتھ نکلی مامو جان تو گئے ساحل مسلسل اسے دیکھتا بڑھ بڑھ آیا کچھ کہا تم نے تقویٰ بڑھ بڑھ آہر سن کر بولی تو ساحل نے اپنے چھوٹے کندے اچھکائے نہیں خود پر رو رہا میں آپ سے چھوٹا کیوں ہوں وہ شرارت سے دیکھتا بولا تو تقویٰ مو پر ہاتھ رکھ کر ہس دی میں سمجھنے کی کوشش کر رہی ہوں ساحل بہت غلط بات ہے وہ اس کے کان پکڑ کر بولی تو ساحل زبان دکھا کر بھاگ گیا اب سمجھنے کی کوشش کرتی رہے ہم بہت آگے نکل گئے ہیں آپی وہ پیچھے سے بول کر بھاگ گیا اور تقویٰ نہ سمجھی سے اس کی کوشش کو دیکھ دی باہر آئے وہ سائرہ بیگم اور ساحل ایک گاڑی میں تھے حرون محکار اور عائشہ دوسری گاڑی میں بھابی گھر ہیں کہ محل عائشہ شاہ ویلا میں پہنچ کر جب لون میں آئی تو بے ساختہ بولی اس کی بات پر حرون اور محکار دونوں ہس پڑے یہ گھر ہے حیدر شاہ کا میری جان اسے ساتھ لے کر وہ بولی اور کچھ جھجکتے سرگوشی میں کہا تمہارا مستقبل کا سسرات اس کی سرگوشی پر عائشہ کا چہرہ سرخ پڑ گیا تقویٰ ساہل سائرہ بیگم کے ساتھ ان کے پیچھے تھی انٹرس پر ہی حامد صاحب اور حیدر دونوں بلیک تری بی سوٹ میں موجود تھے اپنے ڈیڈ کو دیکھ کر محکار کی آنکھوں میں پانی آ گیا ڈیڈ وہ آگے بڑھ کر بولی تو چیف جسٹر بہت زیادی نہیں سے بکلگیر ہوتے واز پر مڑے او مائی ڈال اس نے بہیں پھیلائی تو محکار ان میں سما گئی ان دونوں باپ بیٹی کی محبت پر حیدر مسکراتے ان کے پیچھے دیکھا عائشہ پر ایک سرسری نظر ڈال کر اس کی بیچائن نظر تقویٰ کو ڈھوننے لگی اور وہ جب اس پر نظریں پڑی تو دل کا دل دھڑک اٹھا اور نظریں تھی کہ پلٹ نہ بھول گئیں وہ تیار ہو کر نہیں آئی تھی نہ ہی فینسی مہنگے کپڑوں میں ملبوس تھی عام سے گھیرے دار فراک میں سکاف پہنے وہ سائرہ بیگم کو سہارہ دے کر آ رہی تھی ایسا کیا تھا کہ حیدر کا دل بے اختیاری پر اتر آیا تھا اس کا جواب شاید اس کے پاس بھی نہیں تھا عائشہ جو فل میک اپ میں حسین مجسمہ لگ رہی تھی اس سے بھی خاص خوبصورت اسے تقویٰ لگی حیدر جانتا تھا اپنے دہت تو اس نے پوری کوشش کی ہوگی کہ سادگی میں رہے پر شاید اس کے چہرے کا نور اسے سب سے الگ اور نمائع کر گیا تھا جس سے شاید وہ بے خبر تھی ورنہ وہ خود کو سات پردوں میں چھپا لے تھی یہ حیدر کی رائے تھی سب سے مل کر وہ اندر جانے لگی جہاں کافی بزنس مین ٹائکون دوسرے امیر کبیر لوگ مجود تھے اپنی بے اگمات کے ساتھ حیدر کی نظریں تقویٰ پر ٹکی تھی اور جب عائشہ نے اسے دیکھا تو اس کی نظروں کا زاریہ اپنے پیچھے دیکھ کر وہ مری اور اسی پر خود پر نظروں کی تپش محضوظ کرتے تقویٰ نے بھی نظریں اٹھائی ان دونوں کی نظروں کے ٹکراؤں پر عائشہ حقہ بکہ دیکھتی رہی کیا تقویٰ اس کی خوشی کو نگلنے والی تھی اس کے دل سے ہو کتی نہیں وہ ایسا نہیں کر سکتی اس نے خود سے کہا قدم حیدر کی جانب اٹھائے تقویٰ نے اسی پل ہی ناغواریت سے نظریں جھکا لی حیدر کے دل پر جیسے پھول بن کر اس کی ناغوار نظریں گری اور ہونٹوں پر خود بے ساکتا مسکرہ ہٹ آگئی کیسے ہیں آپ عائشہ اس کے سامنے آئی تو حیدر نے اسے دیکھا الحمدللہ آپ بتائیں وہ مجبوراں کہنے لگا ورنہ اس کا دل نہیں کر رہا تھا اس کی طرف دیکھیں کیا لباس پہن کر آئی تھی ہاف سلیت سے جھانگتے سفید دودیا بازو نازک پتلی کمر بغیر دبٹے کے وہ دعوت نامہ بنی ہوئی تھی اور حیدر کو اس سے ناغواریت محسوس ہو رہی تھی وہ مزید اس کے مو کھولتے دیکھ کر اندر کی جانب ایکسکیوز کرتا چلا گیا ایک بار پھر عائشہ اپنی توہین پر بل کھا کر رہے گی اور اسی دل کا کیا کرتی جو اس کی زد لگائے بیٹھا تھا یہ راز اس پر کچھ دیر پہلے ہی آشکار ہوا تھا کہ حیدر کو کسی اور کا تصور کرتے ہی اس کی روح پنا ہو جاتی وہ شاید پاگل نہ ہو جائے اسے اپنی جنونیت سے ڈر لگنے لگا تھا اور حیدر سے بھی جو اس پر ایک غلط نظر ڈالنا بھی گوارہ نہیں کہا تھا حامد صاحب بہت نرم اور شکت طبیعت کے مالک تھے ان کے ہوتو پر ہاور وقت مسکراہت رہ دی تھی وہ تقوی سے بھی ملے اور سر پر ہاتھ رکھ کر کامیابی کی دعا دی حیدر نے اسے بتایا تھا کہ وہ لوکٹری کر رہی ہے اور آج مل کر اسے دیکھ کر اسے لگا کہ اس کے بیٹے نے ہیرہ چنا ہے اور وہ اسے فخر ہونے لگا اپنی پروریش پر جب جب اس کی نظر تقوی پر ہوت پڑتی آنکھوں میں محبت کی گہرائیوں کو دیکھتے حامد صاحب دل سے دعا دیتے اچھے مستقبل کی ان کا ارادہ ایک ماہ سیٹل ہونے کے بعد اس کے بھائی دانیال سے تقوی کا رشتہ مانگنے کا تھا اپنے گھر کی رونک مانگنے والا تھا اتنی وقت کے بعد تو حیدر شاہ شادی کے لئے راضی ہوا تھا تو وہ کیوں وقت لگاتا اسے حیدر سے بھی جلدی تھی اپنی گود میں پوتے پوتیوں کو اٹھانے کی ہاں تو حامد کیسے فیصلہ کی پچیس سال بعد اپنے وطن لڑنے کا چیف چسٹس وہاچ زیدی ایک بازو اپنی بیوی ہانیا کی کمر میں ڈالتے دوسرے سے گلاس پکڑے حامد صاحب سے مخاطب ہوئے جو ان کا جگری یار تھا بس کرنا پڑا وطن کی کشش کھینچ لائی اپنے مقام پر گلاس مو سے لگاتے حامد صاحب بولے تو وہ حاج صاحب کہکہ لگاؤٹ ہے خود خوبصورت مطلب شاید سچ ہی کہتے ہیں انہوں نے مسکراتے ایک نظر مسیس ہانیا پر ڈال کر حامد صاحب سے بولے یہی سمجھ لیں وہ خوشدلی سے بولے اور پھر وہ حاج صاحب کے حیدر اور محکار کا پوچھنے پر انہوں نے حیدر محکار اور حرون سے ملوایا حیدر شاہ کی شخصیت سے وجاہت سے وہ دونوں متاثر ہوئے تھے اس کی آنکھوں میں عزت احترام سلجہ بن دیکھ کر مسیس وہاج کو اپنا بگڑا بیٹا یاد آیا اور حامد صاحب پر رشک مسیس وہاج اور محکار بہت اچھے سے ملے اور گپ شپ کرنے لگے پھر ان کے ساتھ عائشہ بھی شامل ہوئی عائشہ کو دیکھ کر موڈرن مسیس وہاج بھی طریف کیے بغیر نہ رہ سکیں وہ ہمیشہ کی طرح عائشہ نے اپنا حق سمجھ کر وصول کیا حیدر کی نظر بار بار بھٹک کر ساحل اور سائرہ بیگم کے ساتھ سوفے پر بیٹھی تقویٰ پر جا رہی تھی جو سائرہ بیگم کی بات سر جھکائے سنتی مسکرار رہی تھی اس کی مسکرار میں اس قدر کشش لگی کہ حیدر کا دل بار بار اس کی جانب کھچنے لگا کہ وہ اس پر عمل کر بھی دیتا جب حامد صاحب نے اسے ہوش میں لانے کے لئے کندے پر ہاتھ رکھا وہ چونگ کر دیکھنے لگا اور حامد صاحب کی آنکھوں میں شرارت دیکھ کر وہ مسکرار کر رہ گیا دوسری طرف عائشہ کی بھی وقفے وقفے سے اس پر نظریں تھی اور حیدر کی نظروں کے تاقب میں دیکھ کر وہ سر سے پاؤں تک جل کر رہ گئی اس کا مطلب یہی تامحکار بھا بھی ٹھیک ہی کہتی ہیں وہ دل میں بولی پر اس کی سرخ ہوتی آنکھیں اس کے زب کی گواہی دے رہی تھی اگر محفل نہ ہوتی تو وہ ابھی جا کر تقویٰ کا نقشہ ہی بگاڑ دیتی سائن نہیں آیا وہاج حامد صاحب کی آواز ہانیا کے کانوں میں بھی پڑی انہوں نے وہاج صاحب کی انچانیو دیکھا وہاج صاحب کی خموشی پر حیدر نے بھی ایک پل کو دیکھا جہاں کرب کے سائل لہرا رہے تھے تم میرے جگری دوست و حامد تم سے کیا چھپانا حامد صاحب کے کندے پر ہاتھ رکھتے انہوں نے دکھ پھرے لہچے میں کھا حیدر بھی دیکھنے لگا کہ کیا بات تھی جو وہ اتنے گمگین لگ رہے تھے میسیس وہاج کے چہرے کے تاثرات بھی وہی تھے سائن میں آپ کے پیچھے ہوں چیف جسٹس صاحب بھاری گمگیر آواز وہاج صاحب کے پیچھے سے آئی سب کی گردنیں مڑی آواز پر پیچھے ہی بلو شرٹ اور جینز میں نیری آنکھوں میں شرارت سمائے سائم کھڑا تھا اس کے لب و مخاطب پر سب کی نظریں اس پر جم دیں حیدر نے سائم کو دیکھ کر مٹیاں بینچیں وہ کیسے بھول سکتا تھا یہ تو وہی تھا یونی اور جلری شاپ پلا جانی پہچانی آواز پر تقویٰ نے بھی سر اٹھایا تو سائم کو وہاں دیکھ کر حیران رہ گئی اور اس کے ساتھ میسیس وہاج کو دیکھ کر وہ ششدر یہ جج صاحب اور بزنس وومن ہانیہ زیدی کا بیٹا ہے اتنا بتمیز گنڈا ٹائپ انسان انسان اتنے شریف لوگوں کا کیسے اولاد ایسا ہو سکتا ہے تقویٰ تو اپنی جگہ پر جب آئیشہ کی نظریں اس پر پڑی تو وہ صدمے میں ہی رہ گئی اس سے اپنے آس پاس خطرے کی گھنٹیاں بچتی محسوس ہوئی اگر آج سائم کو معلوم ہو گیا کہ اس کا کوئی رشتہ نہیں شاہ فیملی سے بلکہ وہ ایک میڈل کلاس لڑکی ہے تو ایس کروپ تو یونی میں ایسے بدنام کر دے گا اور کسی کو مو دکھانے کے لائق نہیں رہے گی اس نے ڈرتے ڈرتے تقویٰ کو دیکھا جو واپس ساحل کے ساتھ باتوں میں مصروف ہو گئی کیونکہ اسے کوئی پرواہ نہیں تھی آئیشہ کی بیزتی سے آنکھیں دب دبا گئی وہ کچھ کھسک کر محکار بھابی کے قریب ہوئی پارٹی میں موجود چیف جشش صاحب اور ایک کامیاب بزنس فومین ہانیہ زیدی کے بیٹے کو دیکھ کر میڈیا والے کھٹ کھٹ تصویریں نکالنے لگے سائم یہ کس لہچے میں بات کر رہے ہو اپنا ہلیا دیکھو کیوں آئے ہو یہاں اگر پہلے منع کر دیا تھا تو اب کیوں میسیز وہاج اسے بازو سے پکڑ کر سائیڈ کرتی بولی تو حامد صاحب نے میڈیا کو وہاں سے روانہ کرنے کا اشارہ کیا حیدر کو جس پر اس نے سر خمد دیئے اور عمل کیا کچھ دیر میں اب وہاں میڈیا کا ایک فرد بھی نہیں تھا یہ کیسے ہوا ہو جی حامد صاحب کو یاد تھا جب وہ پاکستان سے جا رہا تھا تو وہاج صاحب اپنے بتیجے کے ساتھ اسے سی آف کرنے آئے تھے تب پہلی بار وہ تین سال کے سائم سے ملا تھا اور اسے اتنا پسند آیا کہ اس کے دل میں نقش کر گیا تین سال کا بچہ ہو کر اتنا تمیزتار اور با اخلاق تھا کہ اس نے اپنے چار سال بیٹے حیدر کو دیکھ کر یہ سوچا تھا انشاءاللہ دونوں میں کوئی فرق نہ ہوگا اور پاکستان واپس آ کر سب سے بہلے سائم سے ہی ملے گا کیونکہ پہلی ہی نظر میں وہ بچہ اس کے دل و دماغ میں بیٹھ گیا تھا اور انہوں نے آ کر بھی یہی خواہش ظاہر کی تھی جس پر وہاج صاحب ذرا ہچکچائے تھے تب وہ سمجھ نہیں پائے پر اب دیکھ کر سکتے میں تھے اس حامد صاحب بھائی صاحب کی موت کے بعد وہ بالکل بدل گیا حامد قرب عذیر سے بہاج صاحب نے گہرا سانس بھر کر بولے تو حیدر کے ساتھ حرون بھی اسی خوبصورت مگر بگڑے لڑکے کو دیکھنے لگے جو اپنی ماں کی آنکھوں میں التجاہ کو نظر انداز کی پارٹی میں موجود لوگوں پر سرسری نظریں گھما رہا تھا اس کی نیلی آنکھیں ہمہ وقت سرخ رہتی تھی جیسے اندر کوئی بڑا طفان صحبت میں ہو کیوں آپ کو پسند نہیں آیا میرا آنا یا آپ کے شوہر صاحب کو سائم نے جھٹکے سے بازو چھڑوا کر پوچھا اور اس کی نظریں کسی کو ڈھوننے لگیں جو مہکار بھابی کے پیچھے اسے ہی نمائی ہوئی سائم جاؤ پلیز یہاں تو بخش دو کتنے بڑے لوگ ہیں ہماری عزت کا جنازہ مت نکالو مسیس بھاج نے اس کے ہاتھ تھام کر بھرائی آواز میں کہا فکر مت کرو میں یہاں آپ دونوں کا جنازہ اٹھانے نہیں اپنے کام سے آیا ہوں وہ آئیشہ کے دل کے سراپی کو دیکھتے ہوئے بولا تو مسیس بھاج چھٹک گئی کیا مطلب وہ اس کی نظروں کے تاقب میں دیکھنے لگی اس کی نظریں مہکار کے ساتھ کھڑی خوبصورت سی لڑگی آئیشہ پر دیکھ کر دل تھام گئی پاگل تو نہیں ہو گئے ہو وہ مسیس شاہ کی رشتے داری بیٹی ہے اور تو ایسا کچھ آئیشہ کا تعرف جس انداز میں مہکار نے کروایا تھا اس سے تو یہی باور تھا کہ وہ بہت سپیشل ہے اور جلد ہی ان کی فیملی کا حصہ بننے والی ہے اوہ اب تو اور مزائے گا اس چڑیا سے کھیلنے کیوں اس نے اپنا عبروچ کھایا کیا ہمیں بھول گئے سائم صاحب ٹوپتے دل کے ساتھ مسیس ہانیا اسے ہاتھ جوڑنے ہی والی تھی کہ حامید صاحب پیچھے میں آگئے آپ یاد ہی کب تھے سوری آپ کا تعرف پینٹ کی جیبوں میں ہاتھ پسائے سائم اور حامید صاحب کو دیکھتا بولا تو ہانیا اور ہاج صاحب شرمندہ ہو گئے البتہ حیدر نے مٹھیاں بیچ لیں کہ کیا ضرورت تھی ڈیٹ کو اس لوفر کو انوائٹ کرنے کی یقین نہیں ہوتا یہ چیف جسٹس کا بیٹا ہے حرون نے حیرت کا اظہار کرتے بولا تو حیدر نے لب بھیجے اس کے جواب پر حامید صاحب نے کہکہ لگایا یہ بات تو لاکھوں کی ہے جو یاد نہیں ہوتے انہیں پہچانا بھی کہا جاتا ہے پر ہمیں تو آپ یاد ہیں اول روز سے سائم سے دی اور رہا میرا تعرف تو مجھے حامید شاہ کہتے ہیں آپ کے ڈیٹ کا بچپن کا دوست حامید صاحب نے ہاتھ بڑھایا سائم نے ان کے ہاتھ کو دیکھ کر اپنی ماں کو دیکھا خوش ہوئی پر اگر آپ وحاج صاحب کے دوست ہیں تو جانتے ہوں گے وہ میرے ڈیٹ نہیں انکل ہیں ایکسکیوز می سائم ایک تمسخرے بھری نظر وحاج صاحب پر ڈال کر آگے بڑھ گئے اور حیدر نے اس قدر اپنے باپ کی انسلٹ پر آگے بڑھا کر حرون سے اس کا بازو پکٹ لیا کم ڈاؤن حیدر مخول خراب ہوگا دیکھو تمہارا ڈیٹ مسکر آ رہا ہے انہیں برا نہیں لگا حرون کے روکنے پر حیدر آس پاس گیٹس کو دیکھ کر اپنے آپ کو ریلیکس کرنے لگا بچہ ہے ایک دن سنبھل جائے گا حامد صاحب نے وحاج صاحب کے کندے پر تھپکی دی اور وہ میں یوز سر ہلا کر رہ گئے جانتے تھے ایسا کبھی نہیں ہونے والا ہائی میس آئیشہ سائم چلتا ہوا آئیشہ کے سامنے رکا اور مسیس وحاج نے دیکھ کر تھوگ نکلی وہ اسے کئی بار بیزت کروا چکا تھا اور اب پتہ نہیں کیا کرنے والا تھا جانتی تھی انہیں بیزت کرنے کا کوئی موقع وہ کبھی بھی ہاتھ سے جانے نہ دے گا انہوں نے چپکے سے آنکھوں سے آنسو صاف کیا جو کسی کی نظروں سے اوجل نہ رہ سکا خوصلہ رکھو اللہ بہتر کرے گا مسٹر وحاج نے ہانیا بیگم کو خوصلہ دیتے کہا تو وہ سر ہلا گئے تم دیکھ رہے ہو وہ جی وہ کیا کرنے والا ہے انہوں نے آشا کے سامنے کھڑے سائم کو دیکھ کر اشارہ کیا تو وہ حاج صاحب سر ہلانے لگے don't worry اگر اس بار اس نے کوئی غلطی کی تو وہ ساری عمر بھرے گا انہیں اپنے ساتھ لگاتے وہ کچھ برہم ہو کر بولے تو مسیس وحاج پریشان سی دیکھتی رہ گئی جی آشی کی زبان کلا گئی اس نے پاس کھڑی محکار کا ہاتھ پکڑا جو تھنڈا ہو کر کام پرہا تھا بہت خوبصورت لگ رہا ہے یہ کم چیز آپ کی خوبصورت گردن میں آ کر آئیشہ اس کی بات پر شرمندہ ہوتی جبرن مسکرائی کیا ضرورت تھی پہن کر آنے کی اب کیا سمجھے گا اس کے پاس کوئی دوسرا نیکلس نہیں تھا جو میرا ملتے ہی بہن لیا جی میرے ڈریس سے میچ کر رہا تھا تو پہن لیا تھانکس اس بیوٹیفل گفت کے لیے وہ ایک گہرا سانس بھر کر بولی تو سائم ہنس دیا بہت خوب مطلب ہم آپ کی پسند سے پہلے ہی واقف ہیں کیوں مس اس نے پاس کھڑی محکار کو مخاطب کیا تو وہ مسکرا کر سر ہلانے لگی کیا ہو رہا ہے یہاں سائم کو ڈری ہوئی آئیشہ کے پاس دیکھ کر ہیدر سے جب ضبط نہ ہوا تو ان کے سر پر پہنچ کر سر دواز میں بولا کچھ بھی تھا وہ ان کے گھر آئی تھی مہمان بن کر اور ہیدر پہ گوارہ نہیں تھا کہ کوئی شریف لڑکی کو ڈرائیاں خوفزادہ کرے جو اس وقت آئیشہ تھی اس کے ہلیے کو اس نے نادانی تسلیم کر لیا تھا کیونکہ پانچ انگلیاں براپر تو نہیں ہر کوئی اپنی سوچ اپنے حساب سے تھا ہر جگہ ٹپک پڑنا سائم ہیدر کو پھر سے دیکھ کر برا موبنا آ گیا یونی میں ملتے ہیں وہ آئیشہ کو مسکراتی نظروں سے دیکھتا کاؤنٹر کی طرف چلا گیا ہے جیسے اس کے اپنے گھر کی پارٹی تھی آپ اسے جانتی ہیں آئیشہ سائم کے جاتا ہی ہیدر آئیشہ سے مخاطب ہو اور محکار بھی دیکھنے لگی نہیں میرا مطلب تھا ہاں یہ وہ کچھ سوچ کر ہیدر کی آنکھوں میں یہ تقویٰ کو پسند کرتا ہے اور شاید تقویٰ بھی ایک پل کو اس کا دل دھڑکا اور ہاتھوں میں پسینہ آ گیا پاس کھڑی محکار کی تو آنکھیں پھیل گئی کیا سچ ایک پل نہ لگا اسے سمجھتے آئیشہ کو چونکہ وہ جانتی تھی تقویٰ کسی کو نظر اٹھا کر دیکھنا تو دور پسند کرے ناممکن تھا کیا بکواس کر رہی ہو ایک لگاؤں گا ساری بکواس دماغ سے نکل جائے گی حیدر آئیشہ پر کہہر برساتی نظر ڈال کر نیچی آواز اور وہاں سے لمبے لمبے ڈگ پرتا چلا گیا اس کا بس چلتا تو تقویٰ کے بارے میں ایسی بکواس کرنے پر اس کا گھلا دبا دیتا کیا کر رہی تھی محکار ایک سائیڈ کرتے بولی جس کی آنکھوں میں آنسو بہن گیا اس سہر کو ختم کر رہی تھی جس سے اس ناگنی سے جگڑا ہے اپنا آوازو محکار کی گرفت سے ازاد کراتے وہ آنسو صاف کرتی زہر خندے لہجے میں گویا ہوئی کیا مطلب کونسا سہر محکار سمجھی نہیں اب خود دیکھ لیں آئیشہ نے ہاتھ پکت کر سامنے دوستوں کے گھیرے میں کھڑے حیدر کی جانب روک کیا جس کی نظریں کبھی کبھی بھٹک کر تقویٰ پر جا رہی تھیں اور اس کی آنکھوں میں جو محبت کی دنیا آباد تھی اس پر محکار کا موں کھل گیا یہ کب ہوا محکار کا موں صرف ہلا آپ صرف مجھے سمجھاتی نہیں ایک بار اپنے بھائی پر نظر رکھتی تو معلوم ہوتا کب ہوا یہ وہ گیٹس کی طرف پیٹ کیے زاروں کی تار بے آواز رونے لگی یہ کیا پاگل بن ہے آئیشہ محکار اس کی سسکیاں دیکھ کر اسے اپنے ساتھ لے کر ہال سے نکل کر رونز کی طرف سیڑنیاں چڑھتی جانے لگی اور پیچھے کسی بے جان پتلے کی طرح آئیشہ غصیرتی گئی اب ٹھیک سے بتاؤ کیسے ہوا یہ وہ اسے بیٹ پر بٹھا کر دروازہ لاک کرتی ساتھ بیٹھی یہ مجھ سے کیا پوچھ رہی ہیں آپ مجھے کیا پتا کہ یہ کب ہوا اور کیوں آپ کے بھائی کو اس کالی سے پیار ہو گیا ہونے لگا میں کتنی محنت سے ست سبر کے ان کے لئے آئی تھی اور سب کی نظروں میں ستائش دیکھ کر جب حیدر کی نظروں میں دیکھا تو وہاں میرا نہیں بلکہ اس تقوی کا عقص تھا وہ کہتی اپنے اندر کی حالت پر ٹوٹ پھوٹ کر رونے لگی محکار تو سکتے میں تھی آپ نے اچھا نہیں کیا مجھے اس کے خواب دکھا کر اس سے بہتر تھا پہلے میں صرف اس کے پیسے کو چاہتی تھی اور نہ ملنے سے دل نہ ٹوٹتا اور اس سائن زیدی کو ہاں کر دیتی جو پاگل بنا پھیر رہا ہے میرے پیچھے پر آنے میری آنکھوں پہ خواب سجا کر میرے دل میں اسے بٹھا کر اب اسے کسی اور کا ہوتے نہیں دیکھ سکتی میں پاگل ہو جاؤں گی مار دوں گی اسے یا خود کو وہ جنونی ہو کر اپنے بالوں کو مٹکوں میں جگڑتے بھاری آواز میں روتے ہوئے بول رہی تھی پر محکار کی سوئی ہی اٹھکی تھی کیا کہا شوق بری آواز محکار کی گونجی تو آئیشہ نے سر اٹھایا اور اس کی آنکھوں میں دیکھ کر احساس ہوا کہ وہ کیا بول گئی بے خودی میں بے ساکتا ہی نظریں چرا کر اسے اپنا لب دبایا تم کیا کہہ رہی ہو تمہیں میرے بھائی سے محبت نہیں اس کی دولت سے محبت تھی آئیشہ حیرت ہی حیرت تھی پر آپ سے جھوٹ نہیں بولوں گی بھابی میں نے آپ کو اپنی بڑی بہن مانا ہے وہ شرمندہ سے اپنی ہتھیلین کو دیکھتی ہوئی بولی ہاں یہ سچ ہے میں حیرت شاہ کی دولت سے محبت کرتی ہوں اور اسے حاصل بھی کرنا چاہتی ہوں اس لئے میں نے سائم کو بھی نظر انداز کر دیا حالانکہ وہ بھی امیر ہے پر حیرت جتنا نہیں اگر میں صورت دیکھتی تو سائم زیدی کو کپ کا ہاں کر چکی ہوتی کیونکہ وہ ایک حسیر ترین لڑکا ہے مجھ پر جان دینے کے لئے تیار ہے جو آج کل کی ہر لڑکی کا خواب ہوتا ہے کہ اس کا ہونے والا شہر یا چاہنے والا اس پر جانوار دے اسے پلکوں پر بٹھا کر کے اس کے ناز نخرے اٹھائے جو سائم میں مجھے اپنا ایسا مستقبل آسانی سے صاف نظر آ رہا ہے کیونکہ وہ پورا پاگل ہے میرے پیچھے ایک جھلک تو آپ نے بھی دیکھ لی ہوگی شاپ میں معلوم ہوتے ہی کیسے پارٹی میں آ گیا اور میرے پیچھے پیچھے اس نے کہتے میں حکار کی طرف دیکھا جو بے تاثر نظروں سے اسے دیکھ رہی تھی پر بھابی یقین مانے اب مجھے اس کی دولت سے زیادہ حیدر سے محبت ہے پتہ نہیں کب اس روز رات کو میسج کرتے کرتے صبح کا میسج کرتے اس کا کھڑکی سے روز صبح دیدار کرتے کب مجھے اس سے محبت کا مرض لاحق ہو گیا مجھے نہیں معلوم ہوا بھابی میں قسم کھاتی ہوں میں بہت محبت کرتی ہوں اس سے اسے کسی اور کا ہوتے نہیں دیکھ سکتی میں مر جاؤں گی بھابی آپ کچھ کریں نا بھابی وہ دونوں محکار کے ہاتھ پکڑ کر اس کے ہاتھوں پر سر رکھ کر بے تہاشر ہونے لگی محکار نے موبائل ایک طرف رکھ کر اس کا چہرہ اوپر کے اور آنسو صاف کرنے لگی تم فکر مت کرو میری جان حیدر تمہارا ہی ہوگا اور جہاں تک دولت کی بات ہے تو میں سمجھ سکتی ہوں جس طرح کی گھڑ گھڑ کر تم زندگی گزار رہی ہو اور جو تمہاری عمر ہے اس میں یہ سب عام باتیں ہیں چلو جاؤ مود ہو کر آؤ فاسٹ تب تک میں کچھ سوچتی ہوں ایسا تو ہرگز نہیں ہوگا میرا اتنا حزین بھائی اس ساملی سے شادی کرے یا مخبت میں ایسا ہرگز نہیں ہونے دوں گی اس کے گال تب تب کھا کر وہ بولی تو آئیشہ اسے دیکھتے گلے لگ گئی اگر آپ نہ ہوتی تو میں بلکل تنہا ہو جاتی اس کے شدت جذباتیت کے اظہار پر مہکار مسکرہ دی اور ایسا اپنے مزید جذباتیت کو کٹرول کرتے اٹھی وہ شراب کا گھونٹ گھونٹ گلے سے اتار کر کاؤنٹر سے ٹیک لگائے سامنے چھوٹے سے بچے سے باتیں کر دی تکوہ کے ہجاب میں چہرے کو دیکھ رہا تھا جو کسی کسی بات پر مسکراتی پاس بیٹھ کر اس بھوڑی عورت کی باتیں بھی سن رہی تھی جو حامد صاحب سے باتیں کر رہی تھی آپ بھی جوس لا دیں گلہ سوک گیا ہے ساحل نے کاؤنٹر پر جوس کے گلاس کو دیکھتے ہوئے تکوہ سے کہا تکوہ نے ویٹرز کو دیکھتا دیکھا جو مختلف مشروبات سرپ کر رہے تھے کچھ مشروبات کو دیکھ کر اسے افسوس ہوا کیسے حرام چیز کو پانی کی تانا استعمال کر رہے ہیں ایکسکیوز می بھائی اس نے پاس سے گزرتے ویٹر کو بکارا تو وہ مسکراتا ہوا آیا یا سسٹر عزت دینے پر عزت ملتی ہے انکل مجھے پیاس لگی ہے جوس لا دیں کچھ چاہیے تو اس نے نفی میں سر ہلا ہے اور وہ ساحل کے لئے جوس کا گلاس لینے چلا گیا واو آپی آپ پیئے نا ساحل نے جوس کا گلاس تکوہ کی جانب کیا تو وہ مسکرا کر انکار کر گئی اور عائشہ کی تلاش میں نظریں کھوانے لگی سامنے کھڑے حیدر سے اس کی نظریں ٹکرا گئیں وہ سامنے ہی تھا اس کے اور اپنے دوستوں سے باتیں کر رہا تھا کچھ لڑکیوں نے بھی گھیر رکھا تھا اسے تکوہ سے نظریں ملتے ہیدر نے نامحسوس انداز سے تبسم پھیلا یہاں لبوں پر وہ گھبرا کر نظریں چرا گئی یہ انسان اچھا خاصہ پیچھے پڑ گیا تھا سکھ نہ گھر جسے اس نے سوچا اسے عائشہ اور محکار بھابی کہیں نہیں ملی تو میں یوس ہو کر اپنے ہاتھوں میں کوئی دیکھنے لگی آپ ہی پیئیں بس ساحل نے زد کرتے گلاس تکوہ کے موں کی طرف بلند کیا کہ اچانک ہجاب کو ٹھیک کرتی تکوہ کیا ہاتھ لگ گیا اور آدھا گلاس اس کے اوپر آ گیا اور ساحل یہ کیا کیا بچے حامد صاحب نے تکوہ کو دیکھتے کہا اور وہ جبرن مسکرہ دی نانو گر گیا سوری ساحل اپنی غلطی پر سر نیچے کرتی معافی مانگنے لگا تکوہ کو بے تہاشہ اس پر پیار آیا کوئی بات نہیں غلطی میری تھی ساحل وہ ٹیشو سے کپڑے صاف کرتی بولی تو حامد صاحب مسکرہ دیئے شفقت سے جو بیٹا اوپر جا کر انہیں صاف کر کے آؤ حامد صاحب کا خیال کرتے سائرہ بیگم سخت نظریں اس کے مسکراتے چہرے پر ڈال کر بولی تو تکوہ مسکراتی سر ہلا کر وہاں سے اٹھی سائم نے مسکراتے اس سے سر تا پیر تک دیکھتے موں سے گلاس لگایا اس کی آنکھیں سرخ ہو رہی تھی تکوہ نے محسوس کیا کافی لڑکیوں کی ایم سویرا ایک لڑکی مسکراتے سائم کے سامنے آئی اور سائم کی نظر جو سیڑیاں چڑھتی تکوہ پر تھی اس نے آنکھیں پھیر کر اپنے سامنے دیکھا گھٹنوں تکاتے لباس میں ہاتھ میں ایک ادا سے گلاس پکڑے انچی ہیل میں وہ اس کے قد کے برابر آگئی تھی بائے مس اندھیرہ اگر دوسری بار ملاقات ہوئی تو آپ کی اس دعوت کا بھرپور خط اٹھائیں گے پر اس وقت ڈاکٹر صاحب کو بہت ضرورت کام سر انجام دینا ہے وہ اسے بالکل قریب ہو کر کان میں کہتا آگے بڑھ گیا اور وہ مسکراتی اس کے دلکش پرفیوم کی خوشبو قریب سے سونگتی بدھ بن گئی تکوہ جو باتروم میں اپنا ڈریس ساف کر رہی تھی کیونکہ جوس گرنے سے چپ چپاہٹ ہو رہی تھی روم کے دور جو وہ کھلا چھوڑ آئی تھی بند ہونے کی آواز پر گھبراتی جلدی سے تولیے سے ساف کرنے لگی اور باہر نکلی پر سامنے دروازے سے ٹیک لگائے کھڑے اس کی نظر نیلی آنکھوں والے اس عوارہ عباش انسان پر پڑی اور اس کی آنکھوں میں سرخی دیکھ کر تکوہ کی جیٹ کی ہڈی میں سرد لہر دوڑ گئی اس نے گھبرا کر بیٹ پر رکھے اپنے ہجاب کو دیکھا اور سائم نے کہا بغیر دبٹے کے وہ سادگی میں بھی قیامت لگی اسے کشش تو اسے تقوی میں محسوس ہوئی جو وہ عیشہ کے بیچے بھاگ رہا تھا یہ کیا بتتمیزی ہے آپ یہاں کیا کر رہے ہیں تقوی اس کی نظروں سے خائف ہوتی جلدی سے آگے بڑھ کر اپنا ہجاب اٹھاتی پہن گئی اور دبٹہ اپنے کندوں کے گرد اڑ لیا اس کا دل رو رہا تھا یہ پاگل بتتمیز انسان یہاں کیا کر رہا ہے اگر کسی نے آکے اسے دیکھ لیا تو وہ جیتے جی مر جائے گی پر اسے مضبوط ہونا تھا اور یہاں سے نکلنا تھا کیسے بھی کر کے ہٹو پیچھے وہ آگے بڑھ گئی اور اس کے مقابل آ کر غصہ ضبط کرتی سرد آواز میں بولی اندر ہی اندر اس کی خوف سے جان آتی ہو رہی تھی ایک عزت دار لڑکی کا یوں کسی غیر مرد کے ساتھ اکیلے روح میں ہونا معاشر اس کی کیا حالت کرتا ہے وہ سب سوچ کر جھجری لے اٹھی ویسے تو مس تکوا لڑکیاں خود چل کر سائم زیدی کے پاس آتی ہیں پر آج سائم زیدی خود چل کر تمہارے پاس آیا ہے وہ اپنے مخصوص سٹائل میں کہتا سیدھا ہو کر کھڑا ہوا اور تکوا کو سر تا پیر تک دیکھنے لگا اس کا دیکھنا ایسا تھا کہ ایک پل کو وہ سہم گئی کتنے لوگ ایک رات کے لفظ تھے یا سیسا تکوا سرد ہو کر بدھ ہو گئی تم گھٹیاں انسان تمہاری حمد کیسے ہوئی مجھ سے ایسے خرافات بکنے کی شدید گھسے اور تیش میں وہ کام تھی اپنے ہاتھوں کا نشان اس کے رخصار پر چھوڑنے ہی والی تھی کہ سائم نے ہوا میں ہی ہاتھ تھام لیا آہا ایسی غلطی مت کرنا اس نے مسکراتے کہہ کر اس کے ہاتھ کو جھٹکے سے چھوڑا تکوا کو اس کی ذرا سی پکڑ بھی کسی حیوان کی لگی اسے لگا اس کا ہاتھ کڑائی میں سے ٹوٹ چکا ہے گمگیر ہوتی صورتحال کو دیکھ کر اس کا آنسو لڑک گیا گال پر اس نے سائم نے کوفت سے دیکھا دیکھو لڑکی بند کرو یہ ناٹک کوئی نہیں آیا اور اتارو اس نامنے ہاتھ پڑ دیکھو صرف ہاں کرو سائم زیادی پیسو کی پارش کر دے گا تم پر تکوا کو لگا آج وہ بھیڑ بہرزار میں بے پردہ ہو گئی جا کر ایسی گھٹیا اوفر اپنے کردار جیسی عورتوں کو کرو جو تمہارے آگے بچ چاہتی ہیں اب ہڑو پرنا میں چک چلا کر سب کو تمہاری زلیل صورت دکھاؤں گی اپنے ہجاب کو سختی سے پکڑ وہ غصے سے سرخ ہوئی سرخ ہوتے چہرے کے ساتھ وہ گھر رائی سائم بھانسان تمسخرے سے ہم بہت دیکھیں ہیں دو گلی عورتیں سب کے سامنے پاکیزگی کا چولہ پہن کر چلنے والی اکیلی میں اثر آتے ہی اتار کر باہوں میں آ جاتی ہے اور مانگتی کیا ہے صرف پیسہ جانتا ہوں تم بھی انہی میں سے ہو کمان بیبی زہر خندر کے لیجے میں کہتے وہ تقوی کو دیکھنے اگر لگا جس کا چہرہ سرخ انگارہ ہو رہا تھا یا اللہ اس شیطان صفت انسان کو ہدایت دے کہتے ہوئے اسے کھینچ کر سائم کو سمجھنے کا موقع دیے بغیر اسے تھپڑ مارا چھٹاخ کی آواز پر سائم شوک ہوا یہ لو میں ان میں سے ہوں جو تم جذو پر تھوکتی بھی نہیں کہتے ہوئے اس نے سائم کے چہرے پر تھوک دیا سائم اس چیونٹی نما لڑکی کی حرکت پر ششدر رہ گیا اور تقوی غصے اور حکارت سے اسے گھور رہی تھی تمہاری یہ حمد سائم نے کہتے اپنی جیب سے رومال نکال کر نامو ساکھ کیا اور جھٹکے سے تقوی کے بالوں کو اپنی مٹھی میں جگڑا اور وہ کراہ اٹھی تو مجھ پر تھوکو گی مجھ پر سائم زیادی پر وہ راتے ہوئے اسے کھینچ کر اسے تھپڑ مارا کہ وہ اوندھے مو نیچے کلین پر جا گری اللہ ایک آسی دل سے نکلی میں تمہیں عزت سے اوپر کر رہا ہوں اور تم سہر چڑھ رہی ہو کتنے چاہیے بولو ہوں مانگی کی مت دے رہا ہوں چاہے کروڑوں میں ہو پر ایک رات صرف ایک رات اور وہ تمہیں ہاں کرنی ہی پڑے گی سمجھی تک گرانے کی آواز پر سب چونکے اور اوپر کی جانب دیکھا جہاں دائیں بائے رومز تھے اور بیٹ سیڑیاں یہ کس کی آواز ہے وجی میسیس بہاج نے ڈرتے ہوئے سائم کو وہاں دیکھا جو کہیں نہیں تھا اور پھر آئشہ بھی اس کی روح جیسے پرواز کرنے لگی انہوں نے سختی سے مسٹر بہاج کو پکڑا حیدر جو ساحل سے تقویٰ کا پوچھ رہا تھا آواز پر چونکتا کھڑا ہوا ساتھ حامد صاحب اور سائرہ بیگم نے بھی دیکھا اور سائن زیادی کی گہر مجود کی دیکھتے اوپر کی جانب دور لگائی حیدر نے آئیشہ اور مہکار کی بھی حیران سی باہر نکلی روم سے تقویٰ کہاں ہیں حیدر نے انہیں روم سے نکلتے دیکھ کر پوچھا ہمیں کیا معلوم کیا ہوا ہے دونوں ایک زبان بولی تو حیدر نے کچھ بھی بتائے وغیر روم سے دیکھنے لگا تقویٰ وہ گھبرایا سا پکارنے لگا کہ ایک روم میں داخل ہوتے اندر کا منظر دیکھ کر وہ دروازے پر ہی ساکت رہ گیا حیدر تقویٰ نے سائم کو دیکھ کر پکارا تو وہ جیسے خوش کی دنیا میں لوٹا پیچھے آئیشہ اور مہکار بھی حیران پریشان داخل ہوئی اور سائم کو پیچھے پڑی تقویٰ کے قریب دیکھ کر انگشت بد ندان رہ گئی یو باسٹرڈ حیدر گھراتا سائم کی طرف لپکا اور اس کے گلے سے پکڑ کر مارنا شروع کر دیا تقویٰ مہکار اور آئیشہ بدحواس ہی ہوئیں سائم جو اس کی اچانک حملے پر سنبھل بھی نہ سکا کہ حیدر اس پر پیدر پی مکہ کی برسات شروع کر دی تمہاری حمد کیسے ہوئی اسے چھونے کی گھٹیا آدمی وہ پاگل ہو رہا تھا دھارتے اسے لات مارتے پیچھے پھینکر سائم لہو لہان سوفے پر گیرا حیدر کیا کر رہے ہو وہ مر جائے گا مہکار ہوش میں آتی اس کے جانب لپکی کہ اس کے پہنچنے سے پہلے ہی سائم نے دونوں ہاتھ سوفے کی پشت پر ٹکا کر لات حیدر کے گلے پر ماری جو اچانک اس افداد پر سنبھل بھی نہ سکا اور لڑ کھڑا کر پیچھے ٹیبل سے ٹکرا کر گیرا حیدر مہکار آئیشہ چیخ کر بلند ہوئی تجھے کونسی تکلیف ہو رہی ہے دونوں کو ہیرو گری دکھا رہا ہے سالے ناک سے بہتے خون کو آستین نے سے ساف کرتے دارا اور اس کی جانب لپکا کہ پیچھے سے وہاد صاحب نے اسے کالر سے کھینچا بس کرو سائم نکلو یہاں سے اسے کھینچ کر دروازے کی جانب دھکا دیا کہ وہ گرتے گرتے بچا حامد صاحب گھپرائے حرون کے ساتھ ہیدر کی ٹوٹی شیشے کی ٹیبل سے اٹھانے لگے محول ایسا ہو گیا تھا کہ تقویٰ کو چھپنے کی جگہ نہیں مل رہی تھی وہ مضبوط صاحب کی مالک زاروں کتار رو رہی تھی ماف کر دو حامد وہاد صاحب نے غصے گیز و غضب میں کھڑے حامد صاحب کی جانب ہاتھ جڑے تفاہ کو رہی سے وجیب ورنہ میں پولیس کو کال کر دوں گا نکالو اس وحشی کا میرے گھر سے وہ تقویٰ کو گھورتے سائم کو دیکھ کر بولے اور تقویٰ کو دیکھا جو ساری صورتحال سے خوف سادہ تھی انکل ساری گلتی تو تقویٰ کی ہے میں نے منع کیا تھا اسے سائم سے بات کرنے سے پھر بھی یہ نہ مانی اب بھکتے انجام کچھ دیر بعد سائم اور وحاج صاحب میسیس ہانیا کے جاتے کمرے میں مجود شاہ فیملی کے بیچ عائشہ کی آواز گنجی نیچے ابھی بھی پارٹی اپنے حروج پر تھی اور زیادی فیملی بیک سائیڈ سے سائم کو لے کر چلے گئی چلے گئی تھی تقویٰ نے چونکر عائشہ کو دیکھا سائرہ بیگم اور باقی سب نے بھی تقویٰ کی جانب دیکھا عائشہ کب میں میں نے کب اس سے بات کی وہ خود پیچھے آ گیا میں تو اسے ٹھیک سے جانتی نہیں تقویٰ نے آنسو صاف کرتے سب کی نظریں خود پر دیکھ کر کپ کپاتی آواز میں بولی میں پہلے سے کہا تھا جوان جہان لڑکی کو مت لاؤ دیکھ لیا نتیجہ حرون کو دیکھتے مہکار تقویٰ پر نفرت بری نظر ڈال کر کہا وہ سسک اٹھی میرا یقین مانے بھابی میں نے میں اسے نہیں جانتی وہ سر چکائے کہنے لگی نہیں جانتی تب ہی جان بوجھ کر خود پر جوز گرایا ہے جب دیکھتے ہوئے بھی کہ وہ لڑکا سامنے تو میں ہی دیکھ رہا ہے روم میں جانے لگی بی بی اس کا کیا مطلب ہوا اوہ تو اشارہ ہی سمجھے گا نا سائرہ بیگم نے اپنے بھتیجے کی پیٹ دیکھتے زیر خندق لہجے میں گویا ہوئیں اب کی بار سب کی حیرت بھری نظریں اس کی جانیں بڑھی اور تقوی کا دل کیا زمین بھٹے اور وہ اس میں سما جائے اللہ پوچھے تمہیں سائم میرے پاک دامن کو داگدار بناتے ہوئے وہ دل سے سس کی لبو پر ہاتھ جمائے اپنی چیخے دوانے کی کوشش کرتی کام پرہی تھی ایک کونے میں کھڑی حرون خود اس صورتحال سے سر پکڑ کر بیٹھا تھا کال کرو اس کے بھائی کو اور بلاؤ کہ آ کر لے جائے اپنی بہن کو ہم سے نہیں سنبھل جاتی محکار کے لفظوں سے تقویٰ کو لگا اسے کسی کھینچ کر پیچ بزار میں بغیر دبٹے کے کھڑا کیا ہو بس کرو محکار دیکھ نہیں رہی وہ لڑکا کتنا گھٹیا تھا موکہ دیکھتی تقویٰ کے پیچھے آ گیا حیدر جو کب سے سن رہا تھا اسے سے دھاڑا کیا کہا اس نے تم سے تقویٰ بات کو ختم ہوتے دیکھ عائشہ بل کھا کر پھر سے تقویٰ کو بھیج میں کسیٹ لائی اس بار حیدر اور حامل صاحب نے بھی تقویٰ کے چہرے کو دیکھا جو پیلا پڑ گیا تھا کیا بتاتی کہ وہ اس سے ایک رات کی قیمت پوچھ رہا تھا اسے اپنے بستر کی زینت بنانا چاہتا تھا ایک رات کے لیے تقویٰ ہوتوں میں مو جھپائے رو پڑی حرون بھائی پلیز میرے بھائی کو کال کریں کچھ دیر بعد تقویٰ کی آواز خموش فضا میں گونجی تو عائشہ نے محکار کی جانب دیکھا وہ حرون کو ہی دیکھ رہی تھی جو ششو پنچ کی کیفت میں کھڑا تھا آپ اسے گھر لے جائیں حرون حامل صاحب کی آواز گونجتی تو اسے سمجھتے بہتر سمجھتے سر ہلایا تمہاری گردن کی راک سوچ چکی ہے حیدر ڈاکٹر کو دکھانا پڑے گا محکار نے پریشانی سے کہا تو تقویٰ نے بھی نظریں اٹھائی حیدر نے بھی اس کی طرف دیکھا وہ لب بھیج کر سر جھکا گئی رکو روتے ہوئے جاتی تقویٰ کو دیکھتے حیدر کی آنکھوں میں قرب عذیت دیکھ کر حامل صاحب بولے تحرون نے مڑ کر انہیں دیکھا ساتھ تقویٰ کو بھی قدم روکنے پڑے حالانکہ وہ ایک منٹ بھی یہاں مزیر ٹھہرنا نہیں چاہتی تھی جہاں ایک عورت کے بے قصور ہونے کے باوجود بھی کوئی اس کے حق میں حرف نہ کہے کوئی اس کا یقین نہ کرے تمہاں رہنا مطلب اپنی عورتو ہین کرنا وہ سمجھ جائے جہاں وہ کھڑی ہے وہاں انسان نہیں بے حص وجود رہتے ہیں ان سے کوئی بھی تقویٰ کرنا بے وکوفی ہوگی مجھے معاف کر دو تقویٰ بیٹا کہ میں تمہیں میرے گھر میں اتنی رسوائی سہنی بڑی حامل صاحب چل کر اس کے سامنے آئے اور اس کے سر پر ہاتھ رکھ کر شرمندہ لہجے میں گویا آئے وہاں موجود سوائے حیدر حرون کے سب سکتے میں آگئے حیدر نے مسکراتے سر جکایا کہ اس کی محبت رسوہ ہو کر جانے سے بچ گئی البتہ آئیشہ اور محکار بل بلاو تھیں حامل صاحب کو دیکھ کر جواب تقویٰ کے سامنے ہاتھ جوڑے کھڑے تھے حامل کیا کر رہے ہو سائرہ بیگم اپنے بھائی کے ہاتھ اس دو ٹکے کی لڑکی کے سامنے جوڑے دیکھ اس سے کا اظہار کیا کچھ نہیں آپا یہ بچی میرے گھر آئی تھی ہمارا فرض تھا ہم ان کی نگرانی کرتے ایسے شتان صرف لوگوں سے محفوظ رکھتے اپنے آنگن میں پر ہم کیا کر رہے ہیں اسے آنزو بھاتے سسکتے دیکھ کر الٹھا اس بے قصور بچی پر انگلیاں اٹھا رہے ہیں اس کے پاک مضبوط کردار پر انگلی اٹھا رہے ہیں جس کردار کی گواہی اس کا نام دے رہا ہے اگر آج میں بغیر مافی سے جانے دیا روتے تو شاید ساری زندگی اپنا مو دیکھ نہیں پاؤں گا آئینے میں مجھے معاف کر دو بیٹا اگر مافی کے لائک ہوں تو کر دو اپنے بڑے باپ کو سب کو حیران ششدر چھوڑ کر وہ تقوی کے آگے ہاتھ جوڑے کھڑے تھے تقوی خود رونا بھول کر آنکھیں پھیلائے آخری لمحے میں اپنے رب کا کرشمہ دیکھ رہی تھی میں جسے چاہوں عزت دیتا ہوں جسے چاہوں صلح دیتا ہوں انگل یہ کیا کر رہا ہے مجھے گناہگار تو مت بنائے باپ ہو کر بیٹی کے سامنے ہاتھ جوڑتے اچھے نہیں لگ رہے آپ پلیز وہ تڑپ کر حامد صاحب کے ہاتھ اپنے ہاتھوں میں لے کر بولی تو حیرون حیدر دونوں مسکرائے ایک بار بھی اللہ خوش رکھے تمہیں تم جیسے اولاد تو رحمت ہوتی ہے اپنے ماں باپ کے لئے حامد صاحب نے شبکت سے مسکراتے اس کے سر پر ہاتھ رکھا تو تقوی بھی مسکراتے اور اسے مسکراتے دیکھ کر کچھ دیر پہلے جو آگ حیدر کے دل میں جل رہی تھی اس پر جیسے برف پڑ گئی اب اسے یہ ماننے میں کوئی آر نہیں تھی کہ اس کے مسکرانے سے ہی اس کی دنیا عباد ہے وہ جیسے تپتی دھوپ میں چھاؤں میں آ کر سکون کی سانس لے کر لیٹ گیا تو سائرہ بیگم نے غصے سے تقویٰ کو دیکھا اللہ حافظ انکل بہت شکریہ آنسو بھری آنکھوں سے دیکھتی وہ وہاں سے نکلی عائشہ نے یہ ڈراما دیکھ کر کہر برساتی نظروں سے مہکار بھاوی کو دیکھا تو وہ بھی اسے دیکھنے لگی دیکھ لو اتنا بڑا حادثہ ہوا پر تمہارے باپ بھائی کی آنکھوں پر پٹی بن گئی اس کالی کی اور تم مجھے اپنے بھائی سے شادی کروانے کی پلاننگ سوچ رہی ہو عائشہ ایک جتاتی نظر ڈالتی جھٹکے سے مو پھیر کر وہاں سے نکلی پر اس پر کسی نے دھیان ہی نہیں دیا تم چل رہی ہو سائرہ نے بیگم مہکار سے بوچھا نہیں اب ساحل کو لے جائیں میں کل آ جاؤں گی اس نے نفی میں سر ہلاتے حیدر کو مسکراتے دیکھا تو وہ بھی مسکراتیا وہ سر ہلا کر اپنے بھائی سے ملی کچھ بھی تھا وہ اس لڑکی کی وجہ سے کوئی بدمزگی نہیں چاہتی تھی میں ڈاکٹر کو بلواتا ہوں حامد صاحب حیدر کی گردن اور پشت کو دیکھتے بولے نہیں ڈیٹ اس کی ضرورت نہیں اب نیچے گیٹس کے پاس جائیں پتہ نہیں کون کون سی کچڑی پکار ڈالی ہوگی اکیلے کھا جائیں گے شرارہ سے کہتا دونوں کو مسکرانے پر مجبور کر گیا اچھا بیٹا تم بھائی کا خیال رکھنا میں کچھ دیر میں واپس آتا ہوں مہکار کو کہتے وہ واپس گئے مجھے ایسا کیوں لگ رہا ہے اب من سے کچھ چھپا رہے ہیں آنکھیں سکیر کا وہ لیٹے حیدر کو دیکھنے لگی محمد ان سے کیا چھپا سکتا ہوں وہ مسکرا کر آندھیں مون گیا کیا چل رہا ہے آپ کے اور تقوی کے بیچ حیدر نا چاہتے ہوئے بھی اس کے لہجے میں تلخیص ہم آ گئی حیدر نے پٹ سے آنکھیں کھول کر اسے دیکھا یہ کیسے باتیں کر رہی ہو مہکار مجھے یہ تمہارے لفظ سخت ناپسند آئے ہیں تمہیں تقوی کو ایسا سمجھا حیدر ناگواری سے بولا تو مہکار لپ دبا کر رہ گئی میں اسے پسند کرتا ہوں اور اس سے شادی بھی کرنے والا ہوں پر میری پسند میں صرف مجھ تک محدود ہے تقوی کو کچھ حلم نہیں وہ تو میری طرف دیکھنا پسند بھی نہیں کرتی اور آج جو اس دوفر لڑکے نے کیا ہے میرا دل کر رہا ہے اس کی سانسے کھینچ لوں اگر بیچ میں اس کا باپ نہ آتا تو میں ایسا کرنے سے بھی گریس نہ کرتا خود سب سے گویا ہوا اور مہکار اس کے لفظوں میں شدت دیکھ کر ششدر رہ گئی بات اتنی آگے نکل گئی اور اسے بھنک بھی نہیں پڑی تم جانتے ہو وہ گاؤں کی ہے صدمے سے چور اس کی پھنسی پھنسی آواز گونجی ہا 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 تم تو ایسے بات کری ہو گاؤں کی بابت جیسے وہ کسی دوسرے سیارے کی مخلوق ہو حیدر کہکہ لگا ہوتا اور مہکار آگ لپیٹ میں آ کر جل بن گئی کیا وہ دعوے سے کہیں حیدر کے متعلق حرون سے باتیں اس کے موپر پڑھنے والی تھی کیا وہ اس ساملی گھریلو لڑکی کو اپنی بھابی بنائے گی بے ساکتے اس نے جھر جھری لی آپ نے کبھی غور کیا حیدر آئیشہ بھر کچھ دیر مکمل سکوت کے بعد مہکار نے ذرا سی حمد کی حیدر نے کوفت سے آنکھیں کھولی کیوں بھرا میں کیوں غور کرنے لگا اس پر اور ویسے یار اس باز رکھو اتنے میسج کر کے ایریٹیٹ کرتی ہے منا پسندگی سے بول کر موبائل میں دیکھنے لگا اور مہکار کا دل کسی نے جیسے نوچ لیا تو کیا وہ اس ساملی گھون والی لڑکی سے ہار جائے گی ہرگز نہیں وہ غصے سے بولی کیا ہوا بھئی کیا ہرگز نہیں ہیدر نے حیرت سے اس کی بھر بھرا ہڑ دیکھی کچھ نہیں مہکار گھڑ بڑا کر جلدی سے اٹھی وہ نوافل چکرانہ ادا کرتی بیٹ پر لیٹی کیسے اس کے رب نے جاتے جاتے اسے کانٹوں سے نکال مخمل پر کھڑا کیا تھا جیسے سوچتی وہ تشکرانہ آنسو بھا رہی تھی وہ دانیال کو کال کرنا چاہتی تھی پر حرون نے ہاتھ جوڑ دیے کہ اپنے دوست کے سامنے اسے بیزت ہونے سے بچا لے وہ خود ہی کچھ دن بعد اسے کسی بہانے بلا لے گا اور وہ نہ چاہتے ہوئے بھی خموش رہ گئی کتنے چاہے بولو مو مانگی کی مت دے رہا ہوں چاہے کروڑا مہو پر ایک بار ایک رات صرف ایک رات اور وہ تمہیں ہاں کرنی پڑے گی سمجھی لفظ تھے یا کانٹے اس کے جسم کو لہو کرہان کر گئے وہ اسے وہ بے سختہ اٹھ پیٹھی اور اپنی سوجی گال پر ہاتھ رکھنے لگی جہاں اس حیوان صفت انسان کی انگلیوں کی نشان پڑ گئے تھے بابا آپ کہتے تھے جو انسان غلط کرے تو ہمیں اسے دوسرے پر ماف کر دینا چاہیے کیونکہ اللہ خوش ہوتا ہے پر میں کیسے ماف کروں یا اللہ اس انسان کو جس نے مجھے ذلت کی دلدل میں پھینگنے سے ذرا بھی نہیں جھج گا میرے جسم کی قیمت پوچھنے لگا تھا وہ اس سے سکتی رو پڑی میں نہیں ماف کر پا رہی یا اللہ مجھے ماف کر دے اس انسان کو میں نہیں ماف کر سکتی اس کے کہنتے ہوئے اپنے گال صاف کی اور عائشہ تم نے بھی مجھے سب کی نظروں میں گرانے میں کوئی قصر نہ چھوڑی پر میں تمہیں ماف کرتی ہوں کیونکہ مجھے لگتا ہے مجھ سے ہی گلتی ہو گئی ہے انسان کو ہمیشہ اس انسان سے دوستی کرنی چاہیے جو انسان دوست کے لائق ہو میں یہ نہیں کہہ پا رہی کہ تم دوستی کے لائق نہیں تم ہو پر شاید میں نہیں شاید میں اس دوستی کے لائق نہیں جس دوستی میں دوست پر وقتان لگایا جائے اور میں یہ دوستی نہیں چاہوں گی مزید اللہ تمہیں خوش رکھے تمہاری ہر نیک جائز دعا قبول فرمائے تمہیں نیکی کی راہ پر چلنے اور اچھے برے انسان کو پہچاننے کی توفیق عطا فرمائے میری جان وہ چسک اٹھی کتنی اٹیچ ہو گئی تھی اس سے میں تم سے ایک بار ضرور بات کروں گی کہا میں تمہاری رکاوٹ بنی کہ تم دوست سے دشمنی پر اتر آئی تکیہ میں موت دیے کر وہ خود سے بول رہی تھی دروازہ نوک ہوا اس نے جھٹکے سے سر اٹھا کر دروازے کی جانب دیکھا بھلا اس وقت کون ہو سکتا ہے رات کے ایک بچے کا ٹائم دیکھا وہ بڑھ بڑھ آئی آپی چھوٹے چھوٹے ہاتھوں سے دروازہ پیٹتا ساحلی سے پکارنے لگا تکمت بٹا اور کر چلدی سے اٹھیں اور مو ساف کر کر دروازہ کھولا مافی جاؤں گا تکوہ گڑھیا پر ساحل زد کا رہ تمہارے پاس سونے کے لئے شرمندہ سا حرون سر جھکا کر ساحل کو دیکھا تکوہ سے بولا پلیز آپی مجھے ماما کے بغیر نیندیں ہی ہاری ساحل مظوم صورت بنا کر اپنا چھوٹا سا تکیہ سینے سے لگائے نائٹ ڈریس میں بولا ارے اس میں مافی کے کیا بات ہے مجھے خوشی ہو گئی ہے چھوٹا بالو میرے پاس سوئے گا آ جاؤ وہ مسکرا کر کہتی ساحل کو اندر آنے کی جگہ دی اللہ تمہارے نصیب اچھے کرے حرون اس کے سر پر ہاتھ رکھ کر دعا دیتا وہاں سے چلا گیا تو تکوہ نے مسکرا کر دروازہ لاک کیا اوہ واؤ آج میں آپی کے ساتھ سونگا آپ مجھے کھانی سنائیں گی پلیز ساحل ساتھ تکیہ رکھ کر لیٹ کر تکوہ کو دیکھتا بولا اور تکوہ کو لگا اللہ پاک نے اسے اس ڈپریشن سے نکالنے کے لیے اس مصوم پھول کو بھیج دیا اس کے پاس ضرور وہ مسکراتی پاس لیٹی اور پھر اسے پیاری پیاری گھانیاں سنانے لگی کہ ساحل کی آنکھیں نین سے آخر کار بوجل ہو گئیں اور پھر بھی وہ ہوں ہوں کر رہا تھا آپ کو میرے ماموں کیسے لگتے ہیں اچانک دماغ میں خیال دینے پر اس نے پڑ سے آنکھیں کھولی اور پوچھا تکوہ گڑ بڑا گئی یہ کیسا سوال ہے ساحل اسے پسند نہیں آیا اس کا یوں پوچھنا پر وہ تو بچہ تھا شاید ایسے ہی اپنے ماموں سے محبت کے لحاظ سے اس کی بھی رائے چاہتا تھا پلیز آپی بتا دیں نہ پھر میں مطمئن ہو جاؤں گا فیوچر سے اس کا ہاتھ پکڑ کر وہ منت کرنے لگا تکوہ علج گئی فیوچر مطمئن وہ پچہ کونسی سوچے رکھ کر بیٹھا تھا آپ دوسرے سے پوچھ لیں مجھے نہیں معلوم تکوہ جی جگ گئی گڑ بڑ محسوس کرتے سب سے پوچھا ہے اب آپ کی باری یہ ساحل ہیں صرف اسے مطمئن کرنے کے لئے پوچھا تھا اوہ تکوہ نے سکھ کا سانس لیا اچھے ہیں آج سائم سے بروقت بچانے پر وہ اسے سچ میں اچھا لگا تھا پر اس کا مطلب یہ نہیں اس کی نظروں کا حوصلہ وزائی کرتی وہ اس لحاظ سے اسے ناپسند کرے گی وہ جانتی تھی پر آج کے موقع پر وہ بہت مشکور تھی سچ ساحل خوشی سے چہکا مجھ تکوہ مسکراتی اور اس کے سلکی بال سوار کر ماتے پر بوسا دیا تینکیو آپی اب میں سو جانتا ہوں وہ مہکتا چہکتا آنکھیں مون گیا کچھ دیر تکوہ چھت پر لگے فین کو دیکھتی رہی پھر آشتہ سے اپنی بری آنکھوں پر پلکے گرا لی وہ تکیے میں مو دے کر سسک رہی تھی دل کر رہا تھا ابھی جائے اور چیک چیک کر حیدر کے سامنے کہے وہ اس سے پیار کرتی ہے تو اسے کیوں اس کی محبت نہیں دکھ رہی کیوں وہ تکوہ کے پیچھے پاگل ہو رہا ہے کیا تھا اس میں کچھ بھی نہیں ایک عام سی ساملی لڑکی جو فیشن لف سے دور دور تک ناکھ موقف تھی گائے بھینسوں میں پلنے والی وہ لڑکی اس سے ٹکر لگا رہی تھی دوست میں سے ناگن بن گئی اس کے لئے اللہ کرے تکوہ تمہیں کہیں مر چاہو میری خوشیوں کی دشمن تم ہوتی نہ ہی حیدر مجھے اگنار کرتا وہ روتی ہوئی بڑھ بڑھ آئی اور روٹکہ ٹیبل سے موبائل اٹھا کر ان میں لیے گئے کھڑکی سے حیدر کی تصویریں دیکھنی لگی جو وہ روز لیتی تھی صبح تمہیں میری محبت کیوں نہیں دیکھ رہی حیدر تصویر پر لب رکھتی بس اس کی تم صرف میرے ہو حیدر صرف میرے وہ پاگلوں کی طرح موبائل اس کی تصویر کو زوم کر کے باتیں کر رہی تھی تمہاری دلہن میں ہی بنوں گی میں بنوں گی عائشہ حیدر شاہ اس کی تصویر کو دل سے لگاتے ہوئے عزم سے بولی اگر تم نے تصور میں بھی حیدر کے بارے میں سوچا تقویہ تو تمہیں ایسا مزہ چکھاؤں گی کہ ساری زندگی اپنی قسمت پر ہوگی وہ خیالوں میں ہی تقویہ سے مخاطب ہوئی بولی سائم جو اپنی بند آنکھوں اور بھیگی پلکے اور بری سرخ آنکھوں میں غصہ اور خوف دیکھتا ایک دلکش سراپے میں کھویا ہوا تھا آواز پر اس نے آنکھیں کھولی تو سامنے ہی خود پر جگی لیلہ کو پایا اس کی نیلی لہو رنگ آنکھیں لیلہ کی کالی آنکھوں سے ٹکرائیں پر اسے ان میں بھی وہ بری آنکھیں دیکھ رہی تھی تب ہی خموشی خموشی سے دیکھتا رہا لیلہ کا دل جھوم اٹھا اسے خود کو تک تاپا کر وہ اس کی آنکھوں کے نیلے نشان پر انگلیاں پھیرتی سوجی گال کو دیکھنے لگی وہ اس پر کافی جھک آئی تھی دونوں کے بیچ فاصلہ نہ ہونے کے برابر رہ گیا تھا بھول جاؤ اسے ہم اپنی لائف آگے بڑھتے ہیں اس کے لبوں پر جھکتی وہ کہنے لگی کہ سائم آواز پر ہوش میں آتا اور جھٹکے سے پیچھے پھینکا کہ لیلہ جو بیٹ کے کنارے پر ٹکی تھی آخ کے ساتھ نیچے کلین پر گری تمہاری حمد کیسے ہوئی اندر آنے کی دھارتا وہ غیز و غزب کی حالت میں اٹھ پیٹھا شوق میں نیچے پڑی لیلہ کو گھورا یہ کیسے بھی ہیو کر رہے ہو تم تم سائم لیلہ سے ناشتے کی ٹرالی اندر لاتی ملازمہ کے ساتھ میسیس بھاج لیلہ کو نیچے سے اٹھاتی غصے میں دیکھتی سائم سے کہا ہانیا جانتی تھی کہ سائم کو کوئی دلچسپی نہیں لیلہ میں یہ بس اس کی دوست کی بیٹی ہونے پر اس نے اسے بحزت کرنے کے لیے لیلہ کی جانب پیش قدمی کی تھی وہ تو جیسے انتظار میں بیٹھی تھی کسی درخت کے پکے پھل کی طرح اس کی جھولی میں گئی اب تو اس کی دوست رابیل جو ایک سوشل ورکر تھی اپنی بیٹی کے لیے سائم کے خواب دیکھنے لگی تھی اور لیلہ نے بھی اپنے ہمسفر کے روپ میں اس کی آنکھوں میں آنکھوں میں سجا لیا تھا کس خوشی میں تم دونوں اندر آئی ہو وہ پاؤں نیچے رکھتے ناگواری سے دونوں پر نظر ڈال کر پوچھنے لگا میں ناشتہ دینے آئی ہوں اور ڈاکٹر بھی آنے والا ہے تمہارے چیک اپ کے لیے مسیح سمحاج کو جانے کا اشارہ کرتی ناشتہ ٹیبل پر رکھتی بولی کیوں چیک اپ وہ آئینے میں اپنے خوبصور چہرے پر نیلے سرخ نشانوں کا جائزہ لیتے عبروچ کہا کر بولا مجھے کونسی بیماری ہو گئی ہے جو ڈاکٹر آئے گا اسے مسخرے سے پلٹ کر پوچھا اللہ نہ کرے پرنس کیسی باتیں کر رہے ہو مسیح سمحاج نے اپنے دل پر ہاتھ رکھا تو وہ ہز پڑا مزاک اڑانے والے انداز میں اسے خموش کھڑی لیلہ پر نظر ڈال دیکھا تمہارے چہرے پر جو چوٹے آئی ہیں ان کے لئے تمہارے ڈیٹ نے کہا ہے چیک اپ اپنے شہر کے آرڈر اپنے پاس رکھو میرا دماغ خراب مت کرو اب نکلو وہ غستاک لیتجے میں کہتا ہے انہیں باہر نکلنے کا اشارہ کرنے لگا مسیح سمحاج کا چہرہ شرمیدی سے سرخ پڑ گیا لیلہ تم سے ملنے آئی ہے انہوں نے دبے ہوئے لیتجے میں بات بدلی میں دیکھ چکا ہوں سائم ڈریس نکالتے ہوئے بولا اب جاؤ کیوں سر پر سوار ہو وہ سر ہلاتی باہر نکلے اب اگر وہ چیک اپ سے منع کر گیا تھا تو زبردستی کرنے سے کوئی فائدہ نہیں تھا کیونکہ وہ کرتا وہی تھا جو وہ سوچتا تھا باقی سب جائیں پھاڑ میں تم کیوں آئی ہو لیلہ کو کمر سے پکڑ کر اپنے قریب کرتے پوچھا تمہیں دیکھنے آنڈی نے کہا تھا تمہیں چھوٹے آئی ہیں تم چھوڑ کیوں نہیں دیتے سائم اس چھوٹی لڑگی کا پیچھا وہ میڈل کلاس کیا تمہارے سٹینڈرٹ کی ہے کیا وہ مجھ سے زیادہ خوبصورت ہے اس کے شانوں کے گرد بازو پھلا کر وہ آئیشہ کا سوچتے تل خوئی I know وہ میرے سٹینڈرٹ کی نہیں ہے but now you don't worry baby میں اس کی جگہ اصل شرط والی پر واپس آ رہا ہوں میں نے سوچ لیا ہے جیلی میرے پاس بہت ہے پر اصلی والی کیوں ٹیسٹ کرنا چاہتا ہوں وہ تقویٰ کا سوچ کر کہہ رہا تھا ہم یہ ٹھیک رہے گا اس سے مجھے بھی کوئی پرابلم نہیں جیت کر لوٹنا شرط ہمیشہ کے لیے لیلہ تقویٰ معمولی شکل صورت والی لڑکی کا سوچ تھی ہوئی مسکرائی یہ تو شکر تھا اسے آئیشہ سے جان چھوپ دیس کی کہیں چلیں اپنی گردن پر جھکے سائم کے گھنے بالوں میں انگلی پھیرتی وہ بولی کہ اس سے مداقل پر بدمزہ ہوتے اسے پیچھے جھٹکا مجھے یونی جانا ہے بہت خاص انسان سے جواب وصول نے وہ کہتا ڈریس لے کر باتروں میں بند ہو گیا میں بھی چل رہی ہوں لیلہ پیچھے سے بولی اور تب تک بیٹھی رہی جب تک وہ فرش ہو کر باہر نہ نکلا وہ اسے دیکھ کر اٹھی تو سائم نے اسے وہیں بیٹھنے کا اشارہ دیا اور ایڈی ہو کر خود پر فرشوم سپریہ کرنے لگا تمہارے چہرے کے نشان مجھے لگتا ہے آج تمہیں نہیں چلنا چاہیے پر سٹھاتی سے کلائی میں گھڑی بانتے دیکھ کر بولی میں بھی وہیں علاج کروانے جا رہا ہوں مائنی خیزی سے مسکراتے اس نے اس کی سلکی بالوں میں ہاتھ پھیرتے پیچھے کی جانب کی اس کی شرٹ کے اوپر کے بٹن کھلے ہوئے تھے جس سے جھانگتا اس کا چوڑا سینہ لیلہ کو بار بار اپنی جانب میں توجہ کر رہا تھا پر وہ بے حص بنا اپنے کام میں مصروف تھا نکلو شراب کے دھونگوٹ لے کر اسے چلنے کا اشارہ کرتے پیچھے خود بھی باہر آیا اور لاؤن سے گزرتے ہمیشہ کی طرح اس کی سیٹی کی دھون ناشتے کی ٹیبل پر موجود وہ ہاتھ صاحب کو بہت کچھ یاد دلا گئی کہ ان کے ہاتھ ہمیشہ کی طرح ساکت رہ گئے صبح اٹھ کر نماز ادا کرنے کے بعد قرآن پاک کی طلاب اور اس کے بعد وہ کچن میں آئی ناشتہ تو وہ روز ہی بناتی تھی پر آج محکار بھابی کی گیر موجودگی میں کچھ سمیداریاں مزید بڑھ گئیں تھی جیسے کہ سہائل کو سکول کے لیے راڈی کرنا حرون بھائی اور اس کے لیے ڈیفن بنانا اور پھر روز کی طرح سہیرہ بیگم کو ڈریس پریس کر کے دینا پہلے جا کر آنڈی کا ڈریس پریس کر رہتی ہوں ورنہ لیٹ ہونے پر نراز ہوں گی اور سوچ دی واپس کی چند میں باہر نکلی کیونکہ یہ اس کی عادت تھی جتنا ہو سکے وہ کسی کو نراز ہونے کا موقع نہیں دیتی تھی وہ آجتہ سے دروازہ کھول کر اندر آئی اور علماری سے پہلے ہی پریس کے لیے رکھے سہیرہ بیگم کے سوٹ کو اپا کر جلدی سے پریس کرنے لگی کچھ دیر میں ہی وہ فارگ ہوئی وہاں سے جلدی سے ڈریس ہینگ کرتی جیسے دبے پاؤں آئی ویسے ہی چلی گئی بغیر سہیرہ بیگم کی نیند میں خلر ڈالے کچن میں آئی جلدی جلدی ہاتھ چلاتی پہلے آٹا گون کا وہ حرون بھائی کے لیے پراتھا بنانے لگی پہلے حیدر ہوتا تھا تو وہ بھی شوک سے کھاتا تھا پر اب وہ صرف حرون بھائی کے لیے بنا رہی تھی سائیرہ بیگم اور ساحل تو ہلکہ پھلکہ ہی ناشتہ کرتے تھے ناشتہ بنانے سے فارگ ہوگر وہ ڈائننگ ٹیبل پر سجانے لگی اور پھر حرون بھائی کے بند دروازے پر ناک کیا بس گڑیا دو منٹ آ رہا ہوں اب ساحل کو اٹھا دیں اسے جانا ہے سکول حرون کی آواز دروازے کے اس پار سے آئیت تقوی مسکراتی چلی گئی ساحل کو تیار کر دیا اپنے روم کی طرف جاتے تقوی سے سائیرہ بیگم نے پوچھا تقوی چاہ کر بھی ان کے لفظوں میں تلخ اور نفسندگی محسوس کیے بنا نہ رہ سکی وہ تو بھولنا چاہتی تھی پر شاید کبھی بھول نہیں پائے گی اگر یہاں رہی تو جی آنٹی اسے جگانے ہی جا رہی ہیں وہ نظرے جھکا کر بولی ایک تو سستی تمہاری رک رک میں بھری ہے مجال ہے جو کوئی کام بغیر کیے کر جاؤ جلدی جاؤ بچہ لیٹ ہو جائے گا ہفتے کا پہلا دن ہے غصے سے کہتی وہ آگے پڑ گئی تو تقوی نے پاؤںوں کی رفتار بڑھا دی کی کوشش میں دی پر ساحل تھا کہ اٹھنے کا نام ہی نہیں لے رہا تھا البتہ قسم سا کر سو جاتا ساحل آپی کو تنگ مت کرو بچے اٹھو دیکھو ٹائم بہت ہو گیا ہے تادیا میں ناراض ہوں گی اس کے گال تھپاتی وہ التجائی انداز میں گویا ہوئی کہ اس بار شاید ساحل کو بھی اس پر رحم آ گیا اسلام علیکم اس نے آنکھیں کھولتے دیکھ کر تقویٰ سے محب تقویٰ محبت سے بولی والیکم اسلام آپی آپ تلاوت کتنی پیاری آواز میں کرتی ہیں میں تو تبکہ جاگ گیا تھا اور آپ کو سن رہا تھا آپ کی آواز بہت پیاری ہے مجھے بھی ایسے پڑھنا سکھائیں نا ساحل اس کے ساملے ہاتھوں کو تھام کر مسکراتِ مسرومیت سے بول رہا تھا تو تقویٰ مسکراتی اس کی روشن آنکھوں کو دیکھ رہی ہوکی گائز آج ہمارے نوول کا یہیں اقتلام ہوتا ہے باقی ہم نیکسٹ اپیسوڈ میں بڑھیں گے اللہ حافظ اپنا خیال رکھئے گا اور اپنی قیمتی رعایت سے ہمیں آگاہ کرتے رہیے گا